موسیقی جی دوستو میں ہوں عبدالباسیت اور آپ دیکھ رہے ہیں کلائیڈو اسکوپ اغوانستان کا ایک ڈیلیگیشن ان کے وزیر خارجہ عامر متقی کی سربراہی میں اس وقت اغوانستان کے دورے میں ہے کل گزشتہ روز 11 جنوری 2022 کو ان کی بڑی انٹرسٹنگ ملاقاتیں ہوئی ہیں اور ایران نے یہ سب فسیلیٹیٹ کیا ہے یہ یاد رہے اور ان ملاقاتوں میں احمد مسود جو کہ احمد شاہ مسود جن کو لائن آف پنشیر بھی کہا جاتا ہے ان کے بیٹے ہیں اور اس وقت نیشنل ریزسٹنس جو فرنٹ ہے جو طالبان حکومت کے خلاف ایک اپوزیشن نے کھولا ہے بنایا ہے وہ اس کے لیڈر بھی ہیں احمد مسود تو ان کی اور اسماعیل جو کورنر محمد اسماعیل خان جو کورنر رہے ہیں حیرات کے پچھلے سالوں سے تو ان کی ملاقات عامر متقی اور ان کے ڈیلیگیشن کے ساتھ ہوئی ہے اور ایران نے مددتا ہے کہ اس کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے تو ایران بہائنڈ ڈا سینز ایکٹیو ہے کہ طالبان کے ساتھ اور جو نیشنل ریزسٹنس فرنٹ ہے ان کے درمیان کچھ تیہ پا جائے کہ معاملات آگے چلیں کیونکہ ایران کے بھی مفات میں تو یہی ہے کہ اغوانستان میں سٹیبیلیٹی آئے وہاں پہ جو ہزارہ کمیونٹی ہے خاص طور پر ان کو بھی جو ہے ان کے خلاف بھی کچھ کاروائیاں نہ ہوں تو ایک اور زیادہ اغوان ریفیوجیز اور ایران میں نہ آئیں تو ایران کے تو انٹرسٹ میں یہ ہے اور یہ چائنہ اور رشا بھی یہی چاہتے ہیں کہ اب امریکہ تو نکل گیا یہاں سے اور امریکہ نکل گیا پہلے بھی یہی ہوا جب سوویٹ انٹ کلاپس ہوا تو یو ایس لیفٹ دس ریجن آئے اینڈ ڈرائے خاص طور پر پاکستان اور اغوانستان اور ایران کے لیے تو مسائل رہے تو اب ایران کو بھی شاید اس چیز کا انتازہ ہو گیا ہے کہ اس کو بھی تھوڑی کوشش کرنی پڑے گی ان تمام لوگوں کو ایک ساتھ لانے میں کیونکہ بھارت طالبان ایک یہ بھی توقع نہیں کی جا سکتی کہ طالبان ان سوام لوگوں کو اکوموڈیٹ کرے لیکن طالبان جو امیر متقی ہیں انہوں ضرور یہ کہا ہے ان لوگوں سے کہ آپ اغوانستان آئیے اور ہم آپ کی سیکیورٹی کا پورا زمبہ لیتے ہیں کیونکہ اور پھر وہاں جب آپ آئیں گے تو مزید اس معاملے میں گفتگو ہو سکتی ہے کہ ایک براڈ بیسٹ گارورنمنٹ کیا بنایا جائے یا لائم عمل کیا ہونا چاہیے اگلے سالوں میں کس طرح ہم آگے چلیں ابھی دستور کے مسائل ہیں آئین کس طرح اس کو تبدیل کرنا ہے کیونکہ ابھی انیس سو چونسٹھ کا جو آئین تھا کینگ ظاہر شاہ کے زمانے کا اس پہ وہ جو ہے انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا فی الحال ہمارا آئین یہ ہے لیکن اس میں وہ اس کو ایز اس تو نہیں لے سکتے امبریس نہیں کر سکتے بھارل اس میں طالبان کی جو حکومت اس میں اس میں تبدیلیاں کرنی ہیں تو اور پھر اس کے علاوہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو سابق صدر ہیں حامد کارزائی وہ بھی اغوانستان میں ہیں ان کو کوئی سیکیورٹی کا ایشوز نہیں ہے بلکہ وہ بلکہ ان کا میں بی بی سی اور مختلف ٹی وی نیٹ ورس کے ساتھ انٹریو بھی دیکھ رہا تھا تو وہ بھی اور پھر عبداللہ عبداللہ بھی وہیں پہ ہی ہیں وہ آتے جاتے رہتے ہیں لیکن question یہ ہے کہ ان کو پوری سیکیورٹی میں اثر ہے طالبان کی طرح سے تو اگر یہ نیشنل ریزسٹنس فرنٹ کے جو لوگ ہیں یہ بھی اغوانستان واپس آ جاتے ہیں تو یہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ ایک چیز ہوگی کیونکہ اس سے یہ ہوگا کہ طالبان ان تمام لوگوں کے ساتھ پھر ایک لویا جرگہ ٹائپ چیز وہ کنوین کر سکتے ہیں اور پھر اگر نیا constitution ہے تو وہاں پہ پیش بھی ہو سکتا ہے کہ پاکستان کو کس طرح ہم نے آگے اغوانستان کو کس طرح ہم نے آگے لے کر چلنا ہے تو یہ بڑی اچھی پیش رفت ہے اور اس کے لیے ایران کو بھی اس کی تحسین کرنی چاہیے کیونکہ اگر ایران یہ مضبط رول پلے کر رہا ہے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہ تمام جو forces ہیں opposition اور اس وقت قابل میں جو حکومت ہے یہ ایک ساتھ مل بیٹھ کر کوئی ایک فارمولا نکال لیں جس سے تمام لوگ جو ہے وہ مطمئن ہو جائیں گو کہ مکمل اتمنان تو مشکل ہے کیونکہ all certain done طالبان آہ کے اندر بھی اگر اختلافات تو یقیناً موجود ہیں لیکن طالبان کو اس چیز کا بدراک تو یقیناً ہوگا کہ اگر انہوں نے آہ ڈیلیور کرنا ہے اغوانستان کے لوگوں کو وہاں پہ stability لانی ہے اور کوئی space نہیں دینی وہاں پہ militants کو یا دوسری جو organizations ہیں خاص طور پہ دائش آئیس خورسان اور پھر تو ان کے لیے اور تو ضروری ہے کہ وہ ایک political آہ اگر consensus نہیں بھی ہے تو ایک mutual understanding کے ساتھ وہ آگے بڑھیں تو یہ ایک بڑی اچھی development ہے میں سمجھتا ہوں اب آپ دیکھتے ہیں کہ national front resistance جو ہے resistance front اس کو کس طرح اس کا جواب دیتا ہے لیکن I was pleasantly surprised to see قیامیت عامر متقی صاحب وہاں ایران میں موجود ہیں جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے دوستو تو ہمارے تو جو ہیں ہم تو چاہتے ہی ہیں کہ اغوانستان امن ہو لیکن ایک مسئلہ بھارا ہمارا ہے ٹی ٹی پی کا اور اس میں آہ problems بھی ہیں کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اغوانستان کی جو طالبان کی حکومت ہے وہ ٹی ٹی پی خاص طور پہ حقانی جو ہے نیٹورک یا حقانی گروپ آپ کہہ لیجئے وہ آہ ٹی ٹی پی پہ insist تو کر رہا ہے کہ آپ آہ پاکستان کے ساتھ جو ہے پاکستان میں کروائیاں نہ کریں اس قسم کی لیکن وہ ابھی تک طالبان اس طرح آہ شاید آہ تیار نہیں ہے کہ وہ ٹی ٹی پی کو جو اس وقت space available ہے اغوانستان وہ ان سے ان کو کہیں کہ آپ یہاں سے چلے جائیں آہ کیونکہ آہ ایک وقت تھا کہ یہ آہ جب طالبان آہ امریکہ کے خلاف نبر ادازمہ تھے تو ٹی ٹی پی کے جو لوگ تھے وہ بھی ان کے ساتھ اس جد و جہد میں شامل تھے کسی نہ کسی حوالے سے تو آہ اب آہ تالبان کی حکومت کے لیے مشکل ہو گیا ہے وہ آہ کوششیں تو کر رہے ہیں behind the scene سے کسی طور آہ ٹی ٹی پی جو اپنی کاروائیاں ہیں پاکستان میں ان کو روک دے اور آہ جو ہے سیس فائر پچھلے ایک ماہ کے لیے ہوئی پھر اس کو آہ ولی محسوس جو ہیں جو ہے ٹی ٹی پی کا جو سربراہ ہے آہ پھر وہ سیس فائر ختم ہو گیا پھر ہم نے دیکھیں کچھ کاروائیاں بھی ہوئیں لیکن آہ اس وقت کوشش ہی ہو رہی ہے کہ ایک لمبے طبیل عرصے کے لیے سیس فائر اور اس سیس فائر جب ہو تو اس سے پھر فائدہ اٹھا کے کچھ آہ معاملات کو سلجھایا جائے اب دیکھنا یہ ہے کہ طالبان جو اگوانستان کی حکومت ہے وہ کس تاں کس حد تک پاکستان کے ساتھ کو آپریٹ کرتی ہے اس معاملے میں آہ دیکھیں طالبان کی حکومت کا یہ خیال تھا کہ پاکستان کو زیادہ فوری طور پہ ان کو ریکنائز کر لے گا تو وہ ٹی ٹی پی کو بھی شاید میرے خیال میں استعمال کر رہے ہیں ایک حوالے سے کہ پاکستان پہ تھوڑا پریشر رکھیں کہ وہ جلد کچھ ریجنل کنسنسز بنائے یا کچھ ممالک کے ساتھ مل کر پاکستان طالبان کی حکومت کو ریکنائز کرے تو یہ ایک پیچیدہ سی گیم ہو گئی ہے لیکن آہ اگر طالبان جو ہیں نیشنل ریزسٹنس فرانس کے ساتھ ان کی کوئی انڈریسٹیننگ ہو جاتی ہے اور پھر آہ کچھ ریجنل کنسنسز بھی بنتا ہے کس طرح اگوانستان کو ایکنومک میلٹ ڈاؤن سے بچایا جائے جو وہاں پہ معاشی بوران سادی بوران آنے آ سکتا ہے تو اس سے بچایا جائے تو پھر شاید معاملات آگے چلیں کیونکہ دیکھیں دنیا کا بھی شاید ہی خیال ہے خاص طور پر ریجنل کنٹریز کا کہ اگوانستان میں اس وقت طالبان ایک ہی باہت فورس ہے جس نے پورے تیرٹری کو اپنے قبضے میں کنٹرول میں رکھا ہوا ہے اگر طالبان نہیں ہوتے تو پھر آہ مشکلات اور بھڑ جائیں گی پھر اگوانستان کسی اور سیول وار کا شکار ہو جائے گا تو یہ ساری چیزیں ہیں جو سامنے رکھتے ہوئے ہر ملک آہ ریفلیکٹ کر رہا ہے اور پاکستان کے لیے میں سمجھتا ہوں خاص طور پر بڑی مشکلات ہیں اور اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا کس حد تک آہ کابل کی جو حکومت ہے وہ نیشنل آہ ریزسٹنس فرنٹ کے ساتھ کیا ان کی فائنلی ڈیل ہوتی ہے یا کس حد تک وہ ان کو آہ کنونس کر سکتے ہیں کہ وہ اگوانستان واپس آئے اور یہاں پھر آہ مذاکرات کا ایک سلسلہ شروع ہو شروع ہو اور یہ کنسلیشن آہ یا پھر انکلوسیو کارمنٹ کی جو باتیں ہوتی ہیں تو بھاراً آہ طالبان تو فی الحال رہنا ہے کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتا کتنے عرصے لیکن فی الحال تو ان کی پوزیشن مضبوط ہے اور میں نہیں دیکھتا کہ نیشنل ریزسٹنس فرنٹ جو ہے وہ طالبان کے لیے بہت زیادہ مشکلات کر سکتی ہے انلیس کہ آہ غانستان کے سارے لوگ ہی طالبان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں لیکن وہ بھی ممکن نہیں لگتا کیونکہ بہاراً وہاں پیتنک جو ہیں فارٹ لائنز وہی موجود ہیں آہ تو ایک مشکل سی صورتحال ہے پاکستان کے کانٹیکس میں دنیا کے کانٹیکس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ طالبان آہ گو کہ ان کی بہت سی پالیسی سے ہم اتفاق نہیں کر سکتے خاص اور پر خواتین کے معاملے میں آہ اور کچھ اور چیزیں بھی ہیں جن سے اختلاف کیا جا سکتا ہے لیکن اگر طالبان تھوڑی بہت فلیکسیبیلیٹی ان معاملات میں دکھاتے ہیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ اغوانستان کوئی کوئی صحیح ایک ٹریجیکٹری مل جائے گی جس پہ وہ چل کر اپنے ملک کو آہ مزید تباہی سے مچا سکتے ہیں مزید خون خرابے سے بچا سکتے ہیں اور ایک نئے دور کا آغاز کر سکتے ہیں پاکستان کے لیے اس سے زیادہ کامیابی اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ اغوانستان میں امن آ جائے اور ہماری لیے بھی بے شمار اپرچونیز پھر کھل جائیں گی تو ہم امید کرتے ہیں کہ ہم بھی ان ساری صورتحال کو بڑے آہ بڑی احتیاط کے ساتھ ڈیل کریں آہ اور آہ اپنے جو نہ جائے اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جو اس وقت انسانی بہران ہے اغوانستان میں اس پہ قابو ہو جائے اور پھر اکنومیکلی جو فنڈز فریز کیا ہوئے ہیں دنیا بھرنے وہ بھی ان کو مل جائیں تاکہ جو اکنومک میلٹ ڈاؤن ہے وہ بھی نہ ہو تو پھر ہمارے لیے بے شمار اپرچونیٹیز ہیں لیکن مشکل ہے it's easier said than done لیکن ہو سکتا ہے ایسی بھی کوئی بات ناممکن نہیں ہے ہے مشکل لیکن ناممکن نہیں ہے let's hope for the best thank you very much allah hafiz موسیقی